ناظرین جہاں پوری دنیا کی فوج جو ہے باہر نکل کر اپنی عوام اور اپنے لوگوں کو اپنے ملک کو سرب کرنے کے لیے نکلی ہے وہیں بھارت کی فوج نے عجیب و غریب کام کرنا شروع کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی آرمی ہو یا کسی اور ملک کی آرمی ہو باہر روڈوں پر کھڑی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی آرمی اور دیگر آرمی بڑھ چڑھ کر اس کرائسز کا مقابلہ کر رہی ہے لیکن بھارت کی آرمی راہ فرار اختیار کر چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ بھارت کے آٹھ کیپٹن دو میجر ایک ہائی رینگ کے افیسر اور دو سو سے زائد سولجرز کو ہو چکا ہے اس کے بعد ان کو کرتینیا میں رکھا گیا اور کرتینیا سے ان کو ایسی حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے تھے اپنی آرمی کے لیے موڈی سرکار نے اور وہاں سے انہوں نے باگنا شروع کر دیئے یہ ساری کی ساری سیچویشن دیکھ کر بھارت کی جو دفعائی نظام ہے اس پر بہت بڑا اثر پڑا ہے بھارت کے جتنے بھی فوجی ہیں آج کل وہ چھٹی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جب ان کو چھٹی نہیں ملتی وہ ریٹائرمنٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر ریٹائرمنٹ بھی نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے ہی گھر بائی دیا جائے کیونکہ بھارت کی آرمی نے جو سیچویشن کا جائزہ لیا ہے جو اب تک کام کیا ہے اس کرائیسز کے اوپر وہ بلکل زیرو ہے اور بھارتی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں میں بیج دیا جائے تاکہ ہم آرام سے سکون سے رہ سکیں آپ کو بتا دیں کہ جمہو اور کشمیر کے علاقوں میں جو حالات ہیں جو فوجیوں کے وہ نقابل برداشت ہیں اس طرح کی سیچویشن بھارتی فوجیوں کی جانب سے سامنے آ رہی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سیاچن گریشر پر جو بھارتی فوج ہے کام چھوڑ کر اپنے ہیڈ کوٹر چھوڑ کر فرار ہو چکی ہے جی ناظرین آپ نے صحیح سنا کہ کام اور ڈیوٹی چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر چکے ہیں بھارتی فوجیوں کا کہنا ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی حفاظتی کٹس ہیں ہم کس طرح اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اپنی عوام کی حفاظت کر سکیں اس لیے موڈی کو چاہیے کہ یا تو پہلے ہمیں کٹس مہیا کریں تب جا کر ہم جو ہے اس کرائیسز کا مقابلہ کریں گے اس حوالے سے بہت سارے ہائی رینک کے افیشل نے گھر جانے اور اپنی گورنمنٹ کو یہ تجویز دی ہے کہ فوجیوں کو گھر بھیج دو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت نے آج کل اس تمام تر سیچویشن سے لڑنے کے لیے کیا کام کیا ہے بھارت کے اندر جو اچھود قسم کے لوگ ہیں جو بالکل نچلی ذات کے لوگ ہیں یا جو نوکریوں کے منتظر ہیں جن کو نوکریوں نہیں مل پا رہی ان کو فوج کے اندر رضاکارت کے طور پر برتی کیا گیا ہے ان کو فوج کی وردیاں پہنا کر سڑکوں پر کھڑا کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ فوج کے اندر ڈائریکٹ ان کی برتی نہیں کی گئی بلکہ ایک انڈریکٹ طریقے سے فوج کے نظام چلوانے کے لیے ان تمام تر لوگوں کو لے کر آئی ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک حیران کن بات ہے کہ جہاں بھارت اپنے فوجیوں پر بڑا ناز کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے پاس اتنے فوجی میرے پاس اتنے اصلے لیکن اپنی فوج کے لیے ایک کام نہیں بھارتی کر رہا اور الٹا بھارت کی جو فوج کا اپنی گورنمنٹ کی طرف رسپونس ہے وہ بھی انتہائی برا ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا بلکہ گھر جانا ہے اگر آپ ہمیں گھر نہیں بیجو گے تو ہم رضائن کر کے گھر چلے جائیں گے ہمیں آپ کی کسی قسم کی کوئی پینسن اور کسی قسم کی دوسری ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف گھر جانے دیئے جائے یہ تمام تر سیچویشن بھارت کو لے کر بیٹھ گئی ہے ایک بھارت کی عبادی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے وسائل بہت کام ہیں حالانکہ بہت ہی سرکار نے اپنا سارا کا سارا پیسہ اپنے ڈیفینس کے اوپر لگایا ہے لیکن فوجیوں تک ڈائریکلی نہیں پہنچ سکتا اس کی بڑی ریزن ہو سکتی ہے جیسے کرپشن ہو سکتی ہے اور بھی بہت چیزیں ہیں لیکن بھارتی فوجیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ گھر چلے جائیں گے کام کا چھوڑ کر اور جا بھی رہے ہیں سیاچین گلیشیر کشمیر جمہو کے علاقوں سے فوجیوں نے ہیڈ کوارٹر چھوڑ دیئے ہیں اور گھر چلے گئے ہیں دو سو سے زائد فوجی کو آٹھ دس کیپٹن ہے ایک میجر ایک ہائی رینک کا افیشل ہے جن کے اندر تو یہ وبا کی تصدیق ہو چکی ہے بھارتی جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب کو مار دیا ہے بھارت میں مودی سرکار کی الٹی حکمت عملی نے پوری فوج کا بڑا گرہ کر دیا ہے دوستو یہ تھی بھارت کی فوج کی اصل اوقات اور یہ تھی اصل پکچر جو میں نے آپ کے سامنے پینٹ کر دی ہے آپ اس ویڈیو کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا